السلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو میری یوٹیوب چینل ہاشم حمود پیجن کمنٹ میں کئی دوستوں نے پوچھا ہوتا کہ ہم کبوتروں کو یہ پانی اٹھواتے کیوں ہیں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ پانی اٹھوانے کے فائدے کیا ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروازی کبوتروں کو پانی دے کے اڑائیں تو میں نے کہا آپ سب کے ساتھ میں ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے شکین ہیں ان کا فائدہ ہو سکے ان کو پتا چل سکے کہ ہم یہ پانی دیتے کیوں ہیں اس کا مقصد کیا ہے پانی اٹھوانے کا تو یہ جو ہے نیو شکین کے لیے سپیشلی جو ہے یہ ویڈیو ہے تاکہ ان کی انفرمیشن میں اضافہ ہو پرانے دوستوں کو تو کیوں کہ پتا ہے کہ ہم پانی کیوں دیتے ہیں جو پانی دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب کبوتر ہمارے زیادہ پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کو جو ہے ہم پانی اٹھوانا شروع کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب کبوتر اٹھتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبوتر جو ہے پرواز کرتے کرتے اندر سے خوشک ہو جاتا ہے اندر سے خوشک ہونے کی وجہ سے کبوتر ہمارا باہر گر جاتا ہے اس کے لیے ہم اس کو پانی اٹھواتے ہیں جب ہم نے کبوتروں کو پانی اٹھوایا پانی اٹھوایا تو ہمارا کبوتر جو ہے ہے کئی دفعہ واپسی پہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے جب سوچ کے بیٹھتا ہے تو اس کا علاج ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اگلی ویڈیو اس چیز کے متعلق ہوگی میرے کبوتر تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے بیٹھیں ہیں کیونکہ میں نے پانی ان کو بہت اتیاز سے اٹھوایا ہے ہم نے کبوتروں کو پانی تب اٹھوانا ہے جب وہ خود کبوتر پانی مانگے وہ جب بارہ ایک بجے آ کے بیٹھ رہا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کبوتر کو پانی کی ضرورت ہو رہی ہے تو آپ نے تب جا کے ان کو پانی اٹھوانا ہے دوسرا بات یہی کہ جب کبوتر اندر سے پوری طرح خوشک ہو جائیں گے تو تب ہم نے ان کو پانی اٹھوانا ہے اگر کچھے کبوتر کو پانی اٹھوا دیا ہم نے تو کبوتر یقیناً سوچ کے بیٹھے گا اور وغلی پروازیں نہیں دے گا جب تک کہ اس کا علاج نہیں کر لیں گے تو معاشرہ یہ سارے میرے یہ پروازی کبوتر جو ان کو میں نے آج ڈک ہے ان کو آج کے دن جو ہے ریسٹ ہے تو ان کو جال میں چھوڑا ہوا ہے اچھا پانی کی بات میں کہا رہا تھا کہ پانی ہم ان کو اٹھواتے کیوں ہیں ایک تو اس کے لئے اٹھواتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اندر سے خوشک ہو کے نہ بیٹھے اس سے یہ ہوگا کہ کبوتر جو ہے اڑ کے آئے گا تو وہ مو کھول کے جو ہے نہیں بیٹھے گا وہ اس کو پانی کی طلب نہیں ہوگی دورانے پرواز وہ اچھی پرواز کرے گا زیادہ لمبی پرواز کرے گا اور کبوتر اندر سے جل کے نہیں بیٹھے گا اگر پانی نہ دے کے ہم اڑھائیں تو کبوتر جب زور لگا کے بیٹھے گا تو اس کو سمالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے اور جب ہم کبوتروں کو پانی دیکھ اڑاتے ہیں تو شروع میں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پھرتے ہیں جس طرح پھر ان کا پانی حضم ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ پھر اسمان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ پانی اٹھواتے کیوں ہیں تو پانی اٹھوانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کبوتر ہمارے اندر سے خشک نہ ہو وہ اندر سے جل نہ جائیں اگر اندر سے وہ جلیں گے تو پرواز صحیح نہیں کریں گے وہ جلدی آ جائیں گے یا پھر باہر کسی جگہ گر جائیں گے جہاں پہ پانی پڑا ہوگا آپ ہمیں بہت دیکھا ہوگا سوئیم پول کے اندر بھی کبوتر گر جاتے ہیں گرمیوں میں نہر میں بڑے گرتے ہیں دریا راوی والی سائٹ پہ ہمارے لہور میں تو بہت کبوتر گرتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہی ہے کہ کبوتر اندر سے جب خشک ہوتا ہے تو پھر وہ باہر گر جاتا ہے اس کے لیے ہم نے انہیں پانی اٹھوانا ہے اور پانی بہت زیادہ اتحاس اٹھوانا ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی غفلت بڑھتی تو آپ کا کبوتر جو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہنچ سکیں تینکیو بری مچ پور واشنگ دیس ویڈیو